جو شخص بھی شادی کی وجہ سے پریشان ہے کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی وہ پسند کی شادی ہے یا ارینج میرج ہے یا لیو میرج ہے کوئی بھی شادی کا مسئلہ ہے یا کسی بھی شخص کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ یاو دودو کا عمل ایک بار ضرور کر کے دیکھیں اگر آپ یاو دودو بڑا کسرت کے ساتھ پڑھتے ہیں روزانہ پڑھنے کی عادت ہے بہت زیادہ پڑھنے کی عادی ہیں تو صرف ایک بار اس طریقے سے بھی پڑھ کے دیکھ لینا دیکھیں پھر آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں کیسے وہ شخص آپ سے محبت کرتا ہے کیسے آپ کی بیوی آپ سے محبت کرتی ہے کہ اگر بیوی ہے تو کیسے اس کا شور اس سے محبت کرتا ہے عمل بالکل آسان سا ہے لیکن یہ بڑا جدید عمل ہے بڑا تیزی کے ساتھ اثر دکھانے والا عمل ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے اس بات کو ذرا سمجھئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ فلان بندہ میرا کام کر دے یعنی فلان شخص میری بات مان لے فلان بندے کے پاس میرا کام رکا ہوا ہے وہ حال کر دے یا کسی جج کے پاس آپ کا کیس چال رہا ہے آپ کے حق میں ہو جائے یا کوئی بھی شخص آپ سے نفرت کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ محبت کرنے لگ جائے یا آپ کے حق میں ہو جائے یہ آپ کا مقصد مطلب آپ کے رشتہ داری میں کوئی بندہ ایسا ہے جو آپ کا مخالف ہے اس کو اپنے حق میں لانے کے لیے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے شادی میں راضی کرنے کے لیے یہ عمل ایک بار کریں انشاءاللہ آپ کا کام ہوگا سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ کوشش کریں آپ اس بندے کی تصویر لے لیں تصویر اگر نہیں تو کوئی بات نہیں یہ چیز بڑی اہم ہے بڑی سمجھنے والی اگر تصویر پاس ہے تو پھر تو سمجھیں کہ بس بات بن گی اگر نہیں تو تب بھی بات چلے گی تب بھی کام چلے گا بڑا آسان سامل ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اگر تصویر موبائل میں ہے تو موبائل سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے پرنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسی میں ہی اس عمل کو کر سکتے ہیں اگر تصویر بھی نہیں ہے نام بھی نہیں ہے تو پھر آپ صرف تصور میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ساری چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں ان میں سے جو چیز بھی میسر ہو آپ وہ لے کر اس پر عمل کر سکتے ہیں اب تصور میں یہ ہے کہ آپ نے اس شخص کا تصور کر لینا ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے تو آپ یعنی کہ آپ کا شور ہے ساتھ زہر ہے اگر آپ کے پاس اس کی تصویر نہیں بھی ہوتی بعض اوقات میں لیکن آج کل ایسا ہو نہیں سکتا کہ تصویر نہ ہو مل جاتی ہے آسانی کے ساتھ اسی طرح کوئی بھی شخص ہے بعض اگر آپ کسی مثلا جج کے لیے کر رہے ہیں کہ وہ میری بات مان لے میرے حق میں فیصلہ کر دے یا فلان شخص جو ہے وہ ہمارے حق میں فیصلہ کر دے وہ ہماری بات مان لے تو کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہوگا تو ان کی تصویر تو نہیں ہوتی بندے کے پاس بعض اوقات تو اس کی ماں کے نام کبھی نہیں پتا ہوتا تو آپ نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا یہ نام مبارک پڑھنا ہے اس کی تعداد مکمل کرنی جتنا آپ کو وقت لگے اس میں وقت اور ٹائم کی کوئی قیاد نہیں ہے جب بھی آپ کو وقت ہونا آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں اس کی ایک مخصوص تعداد ہوتی ہے کتنی تعداد پڑھ لی اس کے بعد آپ پڑھنے کے دوران بھی تصویر کو دیکھنا کوشش کریں مل جائے تو سب سے اچھا ہے نہیں تو آپ تصور میں ہی اس کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھئے گا کس قدر آپ کا کام بنتا ہے کس قدر آپ کے مسائل آلوتے ہیں سب سے پہلے آپ نے عمل کرنے کا جب ارادہ کرنا ہے نہ عمل کا جب آغاز کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ عمل کرنے کے بعد اس بندے کی ہر دعا بھی قبول ہوتی ہے مطلب وہ بندہ مستجاب و دعوی بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اس کے تمام مسائل خود بخود آلونا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح آپ اس عمل کو ایک بار زندگی میں ضرور عظمہ کے دیکھیں اگر تو آپ آج تک وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یکسوی اصل ہو جائے آپ کو تسخیر اصل ہو جائے آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے اور آپ کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر یہ عمل آپ کے لئے بڑا آسان بھی ہے اور بڑا مجرب بھی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اثر کرنے والا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر فرشتوں امن کا گہبارہ بنا رہے اور آپ کے گھر میں امن اور سکون اور رہت رہے اور آپ اس کی جتنے نرازگیاں ہیں جتنے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے حال ہو جائیں تو آپ اس عمل کو ایک مرتبہ اس طرح پڑھ کے دیکھیں اب سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تاؤز اور تصمیعہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے دیکھیں خداوند کریم نے جتنی کتابیں اور صحیفیں نازل فرمائی ہیں انبیاء کرام پر ان کی تداد ایک سو چار ہے ایک سو چار جن میں ساڑ صحیف حضرت شہیش علیہ السلام پر تیس صحیف حضرت سیدنا عبرائیم علیہ السلام پر دس صحیف عزت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالی نے نازل فرمائے ہیں چار بڑی کتابیں ہیں زبور ہے تورات ہے انجیل ہے قرآن مجید ہے اور اسی طرح یہ تمام کتابیں جتنی ہوئی ہیں ان تمام کتابوں کا مضمون سورة الفاتحہ میں مجود ہے اور سورة الفاتحہ کا تمام مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر مجود ہے اور بسم اللہ کا سارا مضمون بسم اللہ کے عرف با کے اندر مجود ہے تو اس لیے آپ جب عمل کا آغاز اس طرح کریں گے دیکھیں علامہ نصفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عزت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے خواہش نفسانی کے تاحت اپنے بھائی حابیل کو شہید کر دیا تھا یہ قصہ بڑا مشہور ہے آدم علیہ السلام نے نرازگی کا اظہار فرمایا اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام پر وئی نازل فرمائی ہے آدم زمین تمہارے قبضے میں دے دی گئی ہے یہ سن کر آدم علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین قابیل کو ہڑپ کر لیں اسبے رشاد زمین نے قابیل کو نگلنے کا ارادہ کیا تو قابیل نے کہا اے زمین تجھے بسم اللہ کا واسطہ مجھے حلاق نہ کر جب قابیل نے زمین کو یہ واسطہ دیا نا بسم اللہ کا تو بسم اللہ کی برکت سے رب العالمین نے زمین کو حکم دیا کہ قابیل کو چھوڑ دیں بسم اللہ کی برکت اتنی ہے کہ بندہ زمین کے عذاب سے بچ جاتا ہے آفاتو بلیہ سے بچ جاتا ہے تمام مسائل اور مشکلات سے بچ جاتا ہے عمل میں سو فیصد اس بندے کو کامیابی ملتی ہے سو فیصد وہ بندہ اس عمل کے ذریعے کامیاب ہوتا ہے جو بندہ بھی دل کے ارادے کے ساتھ اور محبت کے ساتھ عدب کے ساتھ چاہت کے ساتھ عمل کرتا ہے اب جتنی اس کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جتنا اس کا یقین پوختہ ہوگا جتنا اس کا ارادہ پوختہ ہوگا اتنا ہی اس عمل کا اس کو فائدہ ہوگا اب سب سے پہلی چیز آپ نے ایک سو مرتبہ درود پاک پڑنا ہوگا جو چھوٹا درود پاک پڑ سکتے ہیں لیکن سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ درود ابراہیم پڑیں درود ابراہیم پڑیں لیکن اس کی جو تداد بتا دیئے نا وہ تداد آپ کو پوری کرنا ہے یہ آپ چلتے پھرتے بھی پڑ سکتے ہیں اٹھتے بیٹھتے بھی پڑ سکتے ہیں اس میں قید نہیں ہے لیکن جب یہ مکمل ہو جائے درود پاک کی جو تسبیح ہے یہ مکمل ہو جائے اب یہ آپ نے درود ابراہیمی پڑنا ہے اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس میں جلدی تاثیر مل جاتی ہے جہاں آپ کا کام ایک افتے میں ہونا ہے نا وہاں آپ کا کام تین دنوں کے اندر اندر ہو جائے گا اگر آپ کوئی اور درود پاک پڑتے ہیں پھر صافظہر ہے اس کی تاثیر میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن اگر یہ پڑتے ہیں تو تین دنوں سے پہلے پہلے آپ کے تمام کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے تو اس کے لیے پکیز کی ہونا ضروری ہے یعنی کہ آپ کا جسم پاک ہو جگہ پاک ہو لباس پاک ہو تو آپ چلتے پھرتے بھی پڑ سکتے ہیں لیکن باوضو پڑیں حالتے بوضو میں ہی اس عمل کو کریں تو سب سے پہلے اس کی ترتیب یہی ہوگی جو میں نے آپ کو بتائی ہے تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑنا ہے اس طریقے ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی پھر دیکھیں گے کہ کس قدر آپ کو اس عمل کی فائدہ ہوتا ہے اب سب سے پہلے اس میں مبارک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہوتا ہے شہر کو اپنے بس میں کرنے کے لیے یعنی کہ شہر سے اپنی بات منوانے کے لیے یا کسی بھی شخص سے اپنی بات منوانے کے لیے یہ عمل انتہائی مجرب ہوتا ہے اب اس عمل کو کئی مرتبہ ازمایہ بھی گیا ہے دیکھیں آپ حرام ہوں گے کیونکہ درود پاک کے ذریعے زبان کے اندر تاثیر پیدا ہوتی ہے ہم اکثر ایسے کرتے ہیں کر جاتے ہیں کہ ہم بڑی کوشش کرتے ہیں وضائف کرنے کی لیکن درود پاک کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے کیونکہ جہاں درود پاک کا اثر ہوتا ہے وہاں کسی اور عمل کا اثر نہیں ہوتا تو یہ درود پاک کی ایک خاص برکت ہے تو آپ نے اتنی تعداد میں درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد اللہ تعالی کا یہ اسم مبارک ہے اب اس اسم مبارک کے اول آخر درود پاک کی ضرورت نہیں ہے اب جو اس کے لیے شرائط بتائی ہے وہ یہ ہے کہ تعوض اور تصمیعہ پہلے لازمی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے عمل کا اسی طرح آغاز کرنا ہے جیسے میں نے کہا ہے نیت کر لینی ہے کہ یا اللہ فلان شخص ہے اس کے دل میں تم محبت پیدا فرما دے اور جو اس کے دل میں میری نفرت ہے اس کو تم مٹا دے یعنی کہ کوئی بھی وہ شخص ہے لیکن وہ جائز بندہ ہو وہ نجائز کسی مثال کے طور پر آپ کسی غیر مارم عورت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یا کوئی عورت ایسی کسی لڑکے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے جو حرام اور نجائز ہے تو اس کے لیے اس عمل کو کرنا شوائے بربادی کے اور کچھ بھی نہیں ہے تو آپ یعنی کہ کوئی بھی خواتین اپنے شوہر کے لیے بیوی یا مرد ہے اپنی عورت کے لیے بیوی کے لیے اس عمل کو کرے گا تو انتہائی تسخیر ملے گی اس کو اور لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے صرف یہ نہیں کہ اس کے گھر والے بلکہ جہاں بھی جائے گا لوگ اس کے ساتھ عدب کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں گے یہ عمل کرتے ہوئے آپ نے کوشش کرنی آپ کا جسم خشبودار رہے آپ کا وجود بھی پاک رہے یعنی کہ آپ باوضو رہیں یہ عمل کرنے کے دوران اور ویسے اگر سارا دن باوضو رہیں تو یہ تو سب سے اچھا ہے نا ورنہ جب یہ عمل کرنے لگ جائیں تو آپ باوضو رہیں اور کسی قسم کی اور کوئی ایسا نظام نہ بنائیں کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ آپ کا جسم پاک ہو جائے یا اپنے زبان کو گناہوں سے بھی پاک رکھیں آپ زبان سے کیا گناہ ہوتے ہیں ہم کسی کو گاری دیتے ہیں کسی کی غیبت کر دیتے ہیں چوگلی کر دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا تو یہ انتہائی نقصان دے ہوتی ہیں تو اب آپ نے دیکھیں یہ انتہائی جائز رشتوں میں محبت پیدا کرنے کے لئے یہ بڑا مجرب ہے یعنی کہ بے قرار کرنے والا ہزار بار اس کو عزمائی آگیا ہے بڑی خاص ترتیب ہے اگر جمعہ رات کے دن بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے اوپر اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یا ودودو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے یہ بات ذرا سمجھئے گا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس حمل کو اسی ترتیب کے ساتھ کریں اور پہلے دن ہی یعنی کہ میاں بیوی ماں باپ بہن بھائی رشتے دار جتنے بھی ہیں تو یہ دورانے تصور پختہ رکھیں یعنی کہ جب عمل کر رہے ہونا تو تصور اور یقین پختہ رکھیں انشاءاللہ آپ مار نہیں کھائیں گے درود پاک جتنی تعداد میں میں نے آپ کو بتایا اتنی تعداد میں پڑھیں اور ایک ہزار ایک مرتبہ آپ نے یہ فجر کی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت بیٹھ کر فجر کے بعد پڑھیں گے تو یہ زیادہ فائدہ ہوگا یہ سب سے زیادہ اچھا اور طاقتور ہے ورنہ اشاءاللہ کے بعد بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں عمل کے دوران کسی کے ساتھ بولنا نہیں ہے بات نہیں کرنی کلام نہیں کرنا گفتگو نہیں کرنی بس تصور رکھنا ہے اور آپ نے یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھنا ہے لیکن سو مرتبہ جو درود پاک کی شرط ہے وہ آپ نے ایک دن میں ضرور پورا کرنا ہے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کے بارے میں ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ